اگلی آیت یا بنی اقیم الصلاة وعمر بالمعروف ونہا عن المنکر وصفر علامہ اصابت بِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ سورة لقمان آیت نمبر سترہ حضرت لقمان کے نام پر صورت اتری قرآن میں سورة لقمان حضرت لقمان کے بارے میں علماء اکرام کے دو قول ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ یہ ایک حکیم دانا بینہ شخص تھے جو حکمت کی دانائی کی اقل مندی کی باتیں جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے گویا اوصاف نبوت میں سے بڑا حصہ حضرت لقمان کو عطا فرمایا گیا تھا تو اس پوری صورت میں اس کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان فرمایا اور وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم کے اندر جگہ دیتی اور یہ کہا کہ قیامت تک جو بھی ایمان والا حضرت لقمان کی نصیحت پر چلے گا اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے تو نصیحتیں ان کی بہت ساری ہے لیکن اس آیت میں جو نصیحت ہے اس میں چار چیزیں یا بنی یا اقیم السلا اے میرے بیٹے نماز قائم کر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف نمبر دو جہاں رہے اچھائیوں کا حکم کر وَنْحَعْنِ الْمُنْكَرْ نمبر تین جہاں رہے لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے وَسْقِ الْعَلَامَا أَصْحَابَكْ اور جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر یہ چار نصیحتیں اس آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی پہلی نصیحت نماز کی پابندی دوسری نصیحت اچھائیوں کا حکم کرنا تیسری نصیحت برائیوں سے روکنا اور چوتھی نصیحت تکلیف اور مصیبت کے آنے پر صبر کرنا ان چار چیزوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ یہ کام ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی یہ چار کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جس میں ہمت ہوگی جس میں طاقت ہوگی اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا آخرت کا یقین ہوگا مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین ہوگا وہی بندہ یہ چار کام کرے وہی بندہ نماز کی پابندی کرے گا وہی امر بالمعروف اور نحیم یعنی منکر پہ چلے گا اور وہی بندہ مصیبت اور تکلیف کے آنے پہ صبر بھی کرے گا